بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ ہیں عالم ہیں بائیس سال سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے دارالافتہ جامعہ تررشید کا قیام کب وجود میں آیا دارالافتہ کو ہم دو حصوں میں تخصیم کر لیتے ہیں ایک حصہ دارالافتہ والرشاد نازم آباد کا ہے اور دوسرا حصہ دارالافتہ جامعہ تررشید کا ہے یہ گو کہ ایک ہی ہے لیکن جامعہ تررشید کا قیام چونکہ بعد میں ہوا ہے اس لیے سب سے پہلے جو اصل ہمارا مرکز تھا وہ ہے دارالافتہ والرشاد دارالافتہ والرشاد انیس سو چونسٹھ میں وجود میں آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی کے مشورے سے نازم آباد چار نمبر میں دارالافتہ والرشاد قائم فرمایا اور اس وقت سے الحمدللہ وہ سلسلہ چل رہا ہے پھر جب جامعہ ترشید کا قیام عمل میں آیا تو دسمبر تقریباً یعنی سن دو ہزار ایک سے دو ہزار ایک سے دارالافتہ جامعہ ترشید جیسے وہاں سے تعلیمی سلسلہ یہاں منتقل ہوا تو دارالافتہ بھی یہاں منتقل ہوا جی اچھا مفتی صاحب یہ بتا دیئے کہ دارالافتہ کا میں جو فتوہ ہوتا فتوہ دیا جاتا دارالافتہ میں اس فتوے کا پورا پراسس کیا ہے فتوے کا پورا پراسس یہ ہے کہ ہمارے پاس جب سوال آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کی آمد کی نوعیت کیا ہے ہمارے پاس مختلف ذرائع سے سوالات آتے ہیں اس میں ای میل کے ذریعے سے بھی آتے ہیں المفتی آن لائن کے ذریعے سے بھی آتے ہیں جی ٹی آر کے مسائل وہاں سے بھی اسی طرح ہمارا اخبار روزنا میں اسلام ہے اور خواتین کا اسلام ہے اس کے ذریعے سے بھی سوالات آتے ہیں اور وٹس اپ کے ذریعے سے بھی ڈاگ کے ذریعے سے کوئی دستی جمع کرا دیتا ہے بالمشافہ کوئی سوالات پوچھتے ہیں اور وہ بات ایسی ہو کہ وہ سوال و جواب لکھنے کی صورت میں زیادہ مفید ہو اور اہم ہو تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لکھ واقعی جمع کرا دیں تو جتنی ممکنہ ذرائع ہیں آپس میں خطو کتابت کے اور اتصالات کے ان تمام ذرائع سے الحمدللہ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں تو جب کوئی سوال آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی نوعیت کا اندراج کر دیتے ہیں کہ یہ آیا کس ذریعے سے ہے بالمشافہ آیا ہے یا ایمیل کے ذریعے سے یا ڈاک کے ذریعے سے یا یہاں جامعہ میں کسی نے جمع کرایا ہے جو بھی اس کا وہ ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس سائل کا نام کیا ہے اور ان کا فون نمبر کیا ہے سائل کا پتہ کیا ہے اور انہوں نے سوال کس نوعیت کا کیا ہے سوال کیا کیے ہیں کبھی وہ ایک پرچے میں کئی سوالات کر دیتے ہیں تو ہم ہر سوال پر مختصر عنوان لگا کے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح قمری تاریخ کیا ہے آمد کی اور شمسی تاریخ کیا ہے یہ سب چیزیں لکھ کر کے اس کے بعد پھر ہم ایک مجیب کو دے دیتے ہیں مجیب سے مراد وہ مفتی ہے جو فتوے کا جواب لکھتا ہے ان کو دے دیتے ہیں وہ پھر اس کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے اس سوال کو پڑھتا ہے اور کبھی سائل سوال بہت طویل پوچھ لیتا ہے اور اس میں مطلب کی بات ایک سطر کی دو سطر کی ہوتی ہے تو مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کے سوال میں نقطت الغور کیا ہے اصل بات پوچھی کیا ہے کبھی پانچے صفحات میں سے ایک سطر کی بات پوچھی ہوتی ہے باقی ویسی تمہید ہوتی ہے یا کوئی قصے کہانیاں ہوتی ہے لیکن اصل چیز جو پوچھنی کی ہے وہ ایک چھوڑی سی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ سوال پڑھ کے اس میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کو متعین کرتا ہے اگر ایک سے زائد پوچھی گئی ہے تو اس کو اس کے بعد پھر اس کا وہ جواب لکھتا ہے جواب میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ طویل ہوتا ہے اس کے لئے طویل تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے مختلف کتب کے طرف مراجعات کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی مختصر سے اس کو حوالہ مل جاتا ہے تو جب وہ جواب تیار کر لیتا ہے اپنے حساب سے پھر وہ ہمارے ہاں یہ ذابطہ ہے کہ جو بھی فتوہ لکھا جاتا ہے کم از کم دو مفتیان کرام کے اس پر دستخط ضروری ہیں تزدیقی تزدیقی جو مسحححین جو مسحححین کہلاتے ہیں ان کے دو مسحححین کے دو دستخط ضروری ہے تو وہ ایک مسححح کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ ان کو پڑھتا ہے اگر سوال اور جواب میں مطابقت ہے اور وہ جواب سے مطمئن ہو گئے تو پھر وہ دوسرے مسححح صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ بھی اگر مطمئن ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ اصل پر نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر وہ مسحححین حضرات دوبارہ دستخط کرتے ہیں اور دستخط کرنے کے بعد پھر وہ لائے جاتا ہے ہمارے دفتر انتظام میں وہاں پر پھر اس پر مہر لگائے جاتی ہے اور فتوہ نمبر لگائے جاتا ہے یہ اس کا ایک مختصر طریقہ ہے اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال ایسا ہے کہ اس کا جو جواب ہے اس پر دو مسحححین حضرات کو اتفاق نہیں ہوا تو پھر وہ تیسری کو دکھاتے ہیں کبھی تین کو اتفاق نہیں ہوا اس میں سب کی آراء مختلف ہے تو چوتے کو دکھاتے ہیں اگر ہمارے ہاں کل آٹھ مسحححین حضرات ہیں اگر سب کی آراء مختلف ہو تو اس میں حتمی رائے رئیس دالفتہ کی ہوتی ہے جو ہمارے مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں اور رئیس دالفتہ بھی ہیں پھر ان کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی طرف کوئی اتمنان کسی کو نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر دیگر دالفتہوں سے بھی مراجعت کی جاتی ہے اور ان کی تحقیقات کو بھی لیا جاتا ہے ان سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے جی جی ان سے استفادہ ان سے اپنی تحقیقات ان کے سامنے پیش کی کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں تو کبھی تو اتفاق رائے پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی مسئلہ مزید زیر غور چلا جاتا ہے اور اس میں پھر بالمشافہ مجلس کی ضرورت ہوتی ہے تو بعض مسائل میں باقیدہ یہ جو جتنے بڑے دالفتہ ہیں وہ جو فقی مجالس ہوتی ہیں مہانہ تو وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ پندر دن یا مہانہ جو فقی مجالس ہوتی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کہ جو مسائل ایسے ہیں کہ جس پر مسحہین حضرات کا اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے تو وہ بالمشافہ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں مفتی صاحب میں نے یہ بھی سنا کہ بعض دارالفتہوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سائل نے فتوہ دیا تو ایک سال کے بعد چھ مہنے کے بعد آٹھ مہنے تک وہ جواب بھی نہیں آتا ہے اتنی دیر میں جو سائل ہوتا جو پوچھنے والا ہوتا وہ تو بہت مایوس ہوئیتا ہے یہاں بھی ایسا ہے یا یہاں پر کوئی تائین ہے کہ دو دن میں چار دن میں چھ دن میں مل جائے گا ایک بات یہ یاد رکھیں کہ فتوے کی کوئی بھی یعنی اصل میں فتوہ کہتے کس کو ہیں فتوہ اللہ کے حکم کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا شریعت کا حکم اب شریعت کے حکم میں اللہ اور رسول کا جو حکم ہے اس کو فتوہ کہا جاتا ہے اور ایک مفتی جب ایک مسئلہ بتا رہا ہے کسی کو فتوہ دے رہا ہے تو گویا وہ اللہ کا اور رسول کا ایک حکم بتا رہا ہے اب یہ کہنے میں تو ایک معمولی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مفتی پر اور جو مسححین حضرات ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اب اگر جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ من افتی و غیر علم کہ جس کو بغیر علم کے فتوہ دیا گیا اس کا گناہ مفتی کو ہوگا تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری کوئی مفتی صاحب آسانی سے قبول نہیں کرتا جب تک وہ کسی مسئلے پر مکمل طور پر مطمئن نہ ہو اور جن دو حضرات سے بطور شہادت کے تصدیقی دستخط لے رہے ہیں جب تک ان کو مکمل اتمینان نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ فتوہ فتوہ نہیں کہلاتا اور وہ آگے یعنی مصطفی تک جو سائل ہے اس تک نہیں جا سکتا اب اس میں یہ ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سوال کرتے ہیں پندرے دن آپ لوگ وقت دیتے ہیں یا دس دن وقت دیتے ہیں اس میں مہینے لگ جاتے ہیں بعض اوقات مہینے لگ جاتے ہیں بعض اوقات ہر مسئلے میں نہیں تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ سوال آپ کا کس نوعیت کا ہے سوال کے نوعیت کو دیکھ کر پتہ جل جاتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں ہو سکتا ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر فتوہ تیار ہوا اس لیے کہ وہ ایک اہم معمول کی روٹین کا سوال تھا نماز میں کتنے فرائض ہیں وضو کی کتنے فرائض ہیں معمولی سی بات ہے لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں باقیدہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اجتماعی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ بظاہر تو آسان لگ رہا ہے لیکن جو مسححین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حوالہ پیش کریں اس پر کوئی دلیل پیش کریں اب وہ حوالہ دلیل نہیں مل رہا ہوتا ہے کبھی ایک کتاب میں کبھی دوسری میں مختلف کتابوں کی طرف مراجعت کر کے اس کے حوالے کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد پھر کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ مختصر ایسا تو کم ہوتا ہوگا نا لیکن اکثر فتاوہ جو ہیں وہ تو نماز سے متعلق ہوتے ہیں طلاق سے متعلق ہوتے ہیں ویراسس سے متعلق ہوتے ہیں وہ تو دو چار دن میں حل ہو جاتے ہوں گے نہیں یہ بھی وہ ہے بعض مرتبہ نماز کا کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے اس کی کوئی شق ایسی پوچھی کسی نے کہ وہ مسئلہ کہیں صراحت سے مل نہیں رہا ہے کتابوں میں اب ایک مفتی جب اس کا جواب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ عبارات کی رشنی میں ایک جواب تیار کرتا ہے لیکن وہ مسئلہین حضرات کو اس پر اتمنان نہیں ہوتا یا خود اس مجیب کو اس پر اتمنان نہیں ہوتا اب جیسے ہمارے ہاں ایک شخص نے سوال پوچھا تھا طلاق کا کہ ایک دو تین ایک دو تین اب ایک دو تین یہ بعض علاقوں میں طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب اس سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی اب ایک دو تین پر جب ہمارے ساتھی نے تحقیق کی اور وہ تحقیق تقریباً آٹھ نو مہینے تک چلتی رہی اس پر کئی مجالس ہوئے لیکن آخر کار کورونا کی آمد سے کچھ پہلے جمعہ دستانیہ میں الحمدللہ وہ جواب مکمل ہوا یعنی بساوقات ملے کی نئی صورتیں آیاتی ہیں نئی نئی صورتیں آ جاتی ہیں اس پر پہ تحقیق کی ضرورت کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے اب کسی کے ہاں وہ ایک عام وہ ہے ایک عام سی بات ہے لیکن کسی کے ہاں وہ بہت خطرناک بات ہے وہ طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک مجھے صاحب یہ بتائیں اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ لوگ صرف نماز روزہ اور حج زکاة کے بارے میں سوال کرتے ہوں یہ جو جدید معاملات ہیں خرید و فروخت کی نئی نئی شکلیں نئی نئی صورتیں مختلف نئی اسکیمیں آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں اب جب تک پوری اس کی تحقیق سامنے نہ ہو تو اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا یہ ورچول کرنسی ہے جی جی مختلف کرنسیاں ہیں یا مختلف جیسے اسکیمیں ہیں مختلف لوگوں نے کاروبار کی نئی نئی شکلیں بنائی ہوتی ہیں اس میں کچھ ایسی شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ ان شرطوں کی روشنی میں اس کا حکم وہ مشتبہ ہو جاتا ہے مجھے اب یہ بتائیے کہ بالمشافہ لوگ بھی سوال پوچھنے آتے ہیں تو کیا دارالافتہ مسالحات کا کردار بھی ادا کرتا ہے میڈیشن کا کردار بھی ادا کرتا ہے اور کوئی دو پارٹیاں آ جائیں کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے آپ حل کر دیں اس کا جی جی الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نظم موجود ہے کہ بالمشافہ جب کوئی آتا ہے آمنے سامنے سوال کرتا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اکیل آیا ہے اور اس نے اپنی ذاتی نوعیت سے متعلق سوال پوچھا ہے تو ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور پارٹی کا بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فلا معاملہ یہ ہوا اور انہوں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو ایسی صورت میں ان کو ہم دو مشورے دیتے ہیں کہ یا تو آپ دونوں متفقہ طور پر ایک سوال نامت تیار کریں اور وہ ہمارے پاس بیج دیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں آ جائیں آنے سے پہلے وقت لے لیں کہ ہم فلا وقت آئیں گے تو اس کو جو وقت بتا دیا جاتا ہے وہ اس وقت پر آ جاتے ہیں دونوں البتہ اس میں ہم ان کو یہ مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ آنے سے پہلے دونوں پارٹیاں اپنا اپنا جو موقف ہے وہ لکھ کر ہمیں بیج دیں تاکہ جو حضرات مسالحت کاری کریں گے وہ پہلے اس کیس کو سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے اس میں وقت کی بچت بھی بہت ہے اور اصل تحت تک پہنچنے بھی مددگار ہوتا ہے یہ سلسلہ اس لئے ان کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ لکھ کر دے دیں کہ مسئلہ کیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو تاریخ دے دیں گے تو ہفتہ یا آٹھ دن یا دو دن تین دن کے بعد ہم ان کو بلالیتے ہیں اور اس میں جو سریح مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں اور کبھی اس مسالحت کی ضرورت ہوتی ہے تو مسالحت بھی کرا دیا جاتا ہے جی ٹھیک مجھ سے بھی بتائیے کہ فتوہ لکھنے کے ایک تو قدیم طریقہ کار ہے اور ایک جدید طریقہ کار بھی آگیا ہے تو کیا جدید طریقہ کار جدید ذرائع بھی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں جی ہمارے ہم پہلے یہ اصول تھا ضابطے کی صورت میں کہ سائل نے اپنا سوال جس کاغذ پر لکھا ہے جواب اس کاغذ پر مکمل ہو یا کچھ نہ کچھ حصہ بلے ایک سطر اس سائل کے بھیجے ہوئے سوال پر آنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اس میں فراد نہ کرے دوکبازی نہ کرے اور یہ پتہ چلے کہ سائل نے جو سوال بھیجا ہے جو جواب دیا گیا ہے یہ اسی سے متعلق ہے تاکہ سوال اور جواب کابس میں ایک لنک اور ربط اور تعلق اور اتصال ہو بعد میں پھر ہمارے ہاں اس پر مشاورت ہوئی حد استاذ صاحب دامت برکاتہ ہم کی خصوصی فرمان پر کہ جو جدید ذرائع ہیں آلات ہیں اس کو بروے کار لائے جائے چنانچہ الحمدللہ ہمارے دالفتہ میں جتنے ساتھی ہیں تیس ساتھی ہیں جو فتوہ لکھنے کا کام کرتے ہیں جو فتوہ کی تمرین کا کام کرتے ہیں مسک جو تخصص کی طلبہ ہیں فق المعاملات والے وہ الگ ہیں وہ اس کے علاوہ ہے یہ کل تقریباً پچاس ساٹھ سالہ نہ بنتے ہیں جو فتوے کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ترتیب بنائی گئی کہ سب ساتھیوں کے پاس کمپیوٹر ہو اور اس میں ہمارے جتنے فتوہ 1964 سے لے کر اب تک جاری ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ بھی اس میں ہو اور ہمارے اکابر کے جو فتوہ ہیں وہ بھی ہوں اور اس کے علاوہ دیگر جو عرب علماء نے المکتبت الشاملت تیار کیا ہے اور الموسوعت الفقہی القویتی ہے جوامع القلم ہے یہ مختلف جو وہ ہیں سافٹویر وغیرہ ہیں اور مکتبات ہیں یہ بھی اس میں الحمدللہ ہوں تو اس کی روشنی میں یہ سب کو پابن کیا گیا ہے کہ جو بھی سوال آئے وہ بھی کمپوز کیا جائے اور جواب بھی کمپوز شدہ ہو اب یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے تھے جن کو کمپوزنگ نہیں آتی تھی تو اس کیلئے باقیدہ ایک ساتھی کی ذمہ لگایا گیا انہوں نے بہت قلیل عرصے میں تمام مفتیان کرام کو کمپوزنگ سکھائی اور کمپیوٹر کی تربیت دی کہ کیسے اس کو کام ملائے جا اور یعنی اس میں ورلڈ کے فائل کیسے ہوگی اور ایم پیج اور یہ ساری چیزیں جو کمپیوٹر کے جو ضروری لوازمات ہیں سب سکھائے گئے الحمدللہ اس سے فیدہ یہ ہوا کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا سے لوگ آپ کو مسائل بھیجتے ہوں گے ایمیل کرتے ہوں گے اور مفتیان کرام وہاں سے ایمیل سے لے لیتے ہیں اور پھر حل کرتے ہیں اور ایمیل ہی کر دیتے ہیں جی جی الحمدللہ اور بعض ساتھیوں کے ذاتی اس پر بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ آتے وہی ہیں اس لیے کہ اس کا دفتر انتظام میں ریکارڈ ہوتا ہے انٹری ہوتی ہے کہ یہ سوال کہاں سے آیا ہے کس نے بیجا اور کس ذریعے سے آیا ہے اس لیے بتائیے کہ فتوہ میں اور مسئلے میں فرق ہے ایک یہ بہت ساری لوگ آتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ مفتیان آپ یہ مسئلہ بتا دیں آپ نے مسئلہ ایک منٹ کے اندر بتا دیا ٹھیک ہے یہ بات ہے طلاق ہوئی یا نہیں آپ نے کہا ہو گئی آپ نے پوچھا کہ یہ میں نے یوں کیا ہے نماز ہو گی یا نہیں میں نے اس طرح کے مسئلہ بتانے میں اور فتوہ لکھنے میں فرق ہے یہ ایک ہے یہ اصل حقیقت کے دیبار سے ذات کے دیبار سے تو یہ ایک یہ ہے اس لیے کہ آپ مسئلہ زبانی بتا دیں یا لکھ کر دے دیں دونوں صورتوں میں وہ فتوہ ہی ہے البتہ ہمارے عرف میں عام طور پر چونکہ لفظ فتوہ ایک بہت ہی مقدس لفظ سمجھا جاتا ہے اور ایک بڑا حساس نوعیت کا سمجھا جاتا ہے اور جب فتوہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو تصور ہمارا وہ ایک تحریر کی طرف چلا جاتا ہے کہ لکھا ہوا مسئلہ جس پر باقیدہ دستخط ہوں جس پر باقیدہ مہر ہو تو اس لیے عام عرف میں فتوہ اس کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہو جس پر مہر بھی ہوں جس پر دستخط بھی ہوں مفتیان کرام کے اور لکھنے والے کا نام بھی ہو کہ کس نے لکھا ہے اور اس پر تصدیقی دستخط کن حضرات کے ہیں اور کس ادارے سے جاری ہوا ہے یہ ساری چیزیں جب اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتوہ ہے حالانکہ زبانی طور پر جو مولانا مسئلہ بتا رہے ہیں وہ بھی فتوہ ہی ہے اس لیے کہ فتوہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کے حکم شریعت کے حکم کو فتوہ کہا جاتا ہے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آج کل نا جیسے ہر چیز میں فراد ہو رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا دغا بازی ہے جال سازی ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مفتیوں کے طرف سے مفتیان کرام کے نام لے کے لوگوں نے جالی فتوے دے دیے ہوتے ہیں یہ جالی فتوے بنا دیے جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ تاکہ یہاں سے کوئی جالی بات جاری نہ ہو سکے جی ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارا اپنا ویب سائٹ ہے المفتیان لائن اس پر تین ہزار کے لگ بک فتوہ موجود ہے مزید بھی اس پر اپلوڈنگ جاری ہے پورا ڈیٹا بیس بنایا ہے جی الحمدللہ اس پر سلام موجود ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فتوہ جاری ہوتا ہے تو ایک فتوہ وہ ہے جو منظر میں دکائی دے رہا ہوتا ہے ایک اس کے پیچھے ریکارڈ ہے جو بھی فتوہ ہمارے ہاں تیار ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس پر حوالہ نمبر ہوتا ہے ٹھیک یعنی کمپلین نمبر ٹھیک ہے ایک اس پر فتوہ نمبر ہے اس میں سائل کا نام ہے اس میں مجیب کا نام ہے اور سائل کا پورا پتہ ہے اس میں پھر وہ فتوہ جب تیار ہوا ہے تو ہمارے پاس ایک تو وہ سافٹ کافی میں موجود ہے کمپیوٹر میں اس کا سوال بھی اس کا جواب بھی اس کے بعد پھر ہارٹ شکل میں بھی موجود ہے باقیدہ جتنے بھی فتوہ جاری ہوئے ہیں الحمدللہ انیس سو چون سٹھ سے لے کر اب تک دو سو ستتر ریجسٹر اس کے تیار ہو چکے ہیں اور مزید ابھی تیاری کے مراحل میں ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو اسکین بھی کیا ہے جو بھی جیسے بعض مرتبہ بعض اداروں کے فتاوہ جالسازی کے ساتھ لوگوں نے وہ کیے جیسے پی ڈی ایف میں کچھ آگے پیچے کر کے گڑھ بڑھ کر لیتے ہیں تو اس فتوے کی ویریفیکیشن وہ ہمارے ادالیفتہ سے ہو سکتی ہے کہ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ فتوہ آپ کے ادارے کے طرف سے منصوب ہو کر کے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے یا ورسپ گروپس میں گردش کر رہا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے جی ٹھیک تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے ریکارڈ میں اگر وہ موجود ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح ٹھیک ہے اور اگر اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کسی نے غلط حرکت کی ہے اور اصل فتوہ یہ ہے جی ٹھیک مجھے سوال یہ ہے کہ دارالیفتہ جامعیت و رشیز تھے جو استفادہ کرنا چاہیں تو ان کے لئے اوقات کار کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے کہ کن ذریعے سے کس طرح ایمیل ایڈریس فون نمبر وغیرہ اور وقت کیا ہے کس وقت سے کس وقت تک وہ پوچھ سکتے ہیں استفادے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سوال لکھا ہوا سوال بیجنا چاہتا ہے اس کے لئے تو اس کی مرضی جب بھی سوال بیجیں اور جتنے بھی ذرائع ہیں وڈس اپ ہے اور اسی طرح ایمیل ہے بالمشافہ دستی جو بھی یا ڈاک کی ذریعے سے جو بھی ذرائع ہیں اور بالمشافہ پوچھنا جاتا ہے اور اگر بالمشافہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس میں صبح ساڑھے ساتھ بجے سے لے کر ایک بجے تک اور پھر دو سے ساڑھے تین بجے تک اس عرصے میں آ کر وہ مسائل پوچھ سکتا ہے اور اگر فون پر مسائل پوچھنا چاہے تو فون پر ہمارے دالفتہ سے مسائل بتانے کا وقت صبح دس سے لے کر ساڑھے تین بجے تک ہے بیچ میں ایک سے دو بجے تک نماز کا وقفہ ہے اور پھر رات آٹھ سے لے کر دس بجے تک یہ فون پر مسائل بتائے جاتے ہیں رات میں جو مسائل بتائے جاتے ہیں اس میں حضر مفتی محمد صاحب ہیں اور مفتی حسین حلیل خیل صاحب یہ دونوں حضرات رات میں مسائل بتاتے ہیں فون پر اور دن میں جو ہیں وہ دیگر مفتی آنے کرام ہیں وہ بتاتے ہیں بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ دارالافتہ جامعہ الرشید سے آپ کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں کے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی